نیلم کے عوام جس پریشانی سے دو چار ہیں آنے والے چھے دن ہفتے کے اندر انشاءاللہ تعالی اس کا مدعویہ ہو جائے گا لیکن میں پھر آپ کے توسط سے یہ کہوں گا کہ جو پریشانی بنی ہوئی ہے اس وقت لوگوں کی نظروں میں کہ سب سے ختم ہو رہی ہے یہ آٹے کے قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے تو میں حکومت کا حصہ ہوں حکومت کا حصہ ہونے کے ناتے میں عوام کو پوری یقصوری کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ یہ یقین دلاتا ہوں کہ آٹے کے قیمت میں کسی طرح کا کوئی بھی اضافہ نہ کیا جا رہا ہے نہ اس وقت تک کو فیستہ ہوا ہے آپ اتمنان رکھیں اور افعوں کے کسی طور پر بھی دھیان نہ دیں آپ کے ہر سیکٹر کے اندر آپ کے فوڈ ڈیپارٹمنٹ کے نمائندیں موجود ہیں اگر کوئی معاملہ اور میں آپ سے بھی جو صافی صاحبانہ میں آپ سے بھی درپاس کروں گا کہ جب تک جب بھی آپ کو کوئی انفارمیشن میں لے ایسی تو آپ اٹلیس فوڈ کے جو نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس کی کلیریفائی کریں جب آپ اس کو کلیریفائی کر کے کمیونکیٹ کریں گے پبلک تک تو پھر لوگوں کے اندر جو ایک سرہ سیمگی ہے یا جو پریشانی ہے لوگ تو خوف زدہ ہوں گے اب پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک خوف کی قیفیت پیدا ہو رہی ہے آٹا تھوڑا بھی ہو تو جو زور آور ہے وہ اٹھا لیتا ہے جو غریب آور رہ جاتا ہے ہر آدمی نے کوشکی کہی رہا ہے اس سے جو ایک ڈیس انفارمیشن جو ہے جو افوا ہے کہ جی آٹے کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو پھر ہر آدمی کوشک کرتے ہیں کہ یار میں زیادہ زیادہ ہاتھ سے بیس پیک اپنے پاس جمع کرنا کہ کل بڑھ جائے گی قیمت تاکہ میں پہلے جس کو زخیران دوزی کہتے ہیں یہ بیشمار ایسی چیزیں ہیں جو جن کے پیچھے کوئی سبب نہیں ہے اگر کوئی سبب ہوتا اگر قیمتوں کا بڑھنا ہوتا تو کابینہ نے فیستہ کرنا ہے کابینہ کے اندر ایک تجویز آئی کہ گیپ ہے بہت بڑا تین ازار سپلائی ریٹ ہے اور چھے ازار دو سو روپے مارکیٹ میں ملتا ہے ازاد پاکستان کے چاروں سوپوں کے اندر آٹا بس ہٹ سو روپے من ہے ازاد کشمیر کے اندر حکومت یہ آٹا تین سو روپے من دے رہی